اسلام علیکم ویلکم دیو سیکلائن مشتاک شو ایک ہوتا ہے اچھا کھلاڑی ایک ہوتا ہے گریٹ پلئیر ایک ہوتا ہے گریٹسٹ آف دہ گریٹس جن کو آپ لیجنڈز بھی کہتے ہیں یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں یہ پوری دنیا کے ڈومینیٹ کرتے ہیں اور وہ صرف اپنے ایرہ کے گریٹس نہیں ہوتے ہیں وہ رہتی دنیا تک جب تک کرکٹ رہے گی تب تک ان کا نام رہے گا وہ تب تک کے لیے گریٹس آف دہ گریٹس کہلاتے ہیں آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی سٹوری گریٹس آف دہ گریٹس کی میں کچھ باتیں کچھ یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسلام علیکم ویلکم دیو سیکلائن مشتاک شو آج کا پروگرام گریٹ آف دہ گریٹس دہ لیجنڈ یہ ایسا کھلاڑی جس کا اپنے ایرہ کا کھلاڑی نہیں ہے اپنے ایرہ کا گریٹ نہیں ہے یہ ہر زمانے کا گریٹ ہے اور جو صفات کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں کوالٹیز کے اعتبار سے بات کرتے ہیں سیلپ بلیف ہے کانفیڈنس پیشن ہے وہ کہتی کہ ایریچوڈ دسیپلن سٹیڈ فاسٹ پوزیٹیونس اگریشن اٹیکنگ لیڈرشپ ان سب کی جو انتہا جس کے اندر انتہا ہو پیشن کی دسیپلن کی انٹیگریٹی کی انتہا ہو سیلپ بلیف کی انتہا ہو کانفیڈنس کی انتہا ہو دسیئن بنانا ہے اور دسیئن بنا کے فارملی سٹرونگ اس کے اوپر جم جانا ہے اس کی انتہا ہو کسی کا اس کے اوپر اثر نہ چلتا ہو ون این اونلی عمران خان آنکھوں دیکھی اور کانو سنی ان کی جو سٹوریز ہیں میری اور ان کی ایج میں بہت فرق ہے ظاہر ہے میں صرف ایک میچ کھیلا ان کے ساتھ ایک چیارٹی میچ تھا کرکٹ سٹارز اور فلم سٹارز کا اسلامباد میں اور ڈریسنگ روم شیئر کیا باقی ملاقاتیں رہیں اور اتنی زیادہ نہیں رہی میرا گھر اور ان کا گھر اتنا زیادہ دور نہیں تھا زمان پارک اور میں جہاں پیدا ہوا کلہ گجر سنگھ اپروکسیمیٹلی فیفٹین منٹس کی ووک ہوں گی اور زمان پارک سے ان کی جو کلب ہے لاہور جم خانہ پرابلی ان کے گھر سے لاہور جم خانہ پانچ آٹھ دس منٹ کی ووک ہوگی میرے گھر سے بیس پچیس تیس منٹ کی ووک ہوگی ہم لوگ اکثر دوڑتے ہوئے گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے بیفور نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں پتہ چلا عمران خان جو ہیں وہ لاہور جم خانہ میں ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں جون جولائی کا غالباً سیزن تھا مہینے تھے جون جولائی کے پاکستان میں جون جولائی میں بہت گرمی ہوتی ہے دوڑھ ہائی بجے ہم لوگ بھی پہنچے اور جا کے درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ گئے اور عمران خان صاحب وہاں رننگ کر رہے تھے ان کی ٹی شٹ جو تھی بلکل گلی ایسے لگتا تھا جیسے کہ ابھی کسی نے آڑ دس پانی کی جو ہے نا بکٹس پھینک کی ان کے امپر بال گلے ٹی شٹ گلی اور سویٹ بھاگے چلے جا رہے ہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ مہاں پہ کہنے لگے اے بندہ پاگل لگ دائے چٹا گورا رنگ ہے اہم ہی اپنا رنگ کالا کر رہے تھے خون سار رہے تب پسینہ اہم ہی کٹی جا رہے ہیں یہ بات کرتے ہوئے چلے گے میں نے ان کی آواز میرے کانوں میں پڑھی مگر ان کو نہیں سمجھا رہی تھی کہ یہ بندہ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں ہم بیٹھ رہے دیکھا چپکے سے چپکے سے کیا بارال درخت کے نیچے بیٹھے تھے سب کچھ دیکھ رہے تھے کرتے رہے کرتے رہے پھر بعد میں بیٹھنگ کی یہ چلتا رہے شام تک اور ہم لوگ جب ازانے ہونے والے تھی ہم لوگ گھر کو چلے کیونکہ آدھے گھنٹے کی واکنگ مسافت تھی واپس آ گیا یہ میری آنکھوں کے آنگے یہ سارا سین رہا نائنٹی ٹو ورلڈ کپ جاوید میاداد عمران خان بیٹھنگ کر رہے ہیں اور ہم لوگ محکلہ گجر سنگھ میں ہی تھا تو کچھ چیزیں خریدنے کے لیے اور پورا بزار جو ہے وہ ورلڈ کپ فائنل دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوا ہوا ہے اپنی اپنی دکانوں پر مجمع لگا ہوا ہے تو بھاگ کے جاتے تھے چیز جو کچھ لینی ہوتی تھی گھر واپس آ جاتے تھے امی جان یا ابو جان کچھ بھی کام کہتے تھے جاتے تھے بھاگ کے آ جاتے تھے کیونکہ میچ تھا تو کان جو تھے وہ خبر کی طرف ہی تھی کہ کیا چل رہا ہے کیا سکور ہو گئی تو ایک سچویشن ایسی آگئی عمران خان صاحب ایک میڈن اوور کھیلا کچھ ڈاٹ بال گئیں لوگوں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں ڈاٹ بال پہ ڈاٹ بال میڈن اوور کیا ہو گیا ان کو اور خود بلہ لے کے اوپر آگئے ہیں بیٹنگ آرڈر میں نمبر ٹو پہ آگئے ہیں نمبر تھری پہ اور زیادتی کر رہے ہیں میچ جو ہے نکل جائے گا ہاتھ سے تو ایک بندہ تھا اس نے کہا پنجابی میں کہا تو اتن نہیں پتا ہے اے ساڑا محمد علی باکسر ہے انہیں کہا کی مطلب محمد علی کہا محمد علی باکسر جو تھا وہ پہلے تھکاتا تھا پنچ نہیں مارتا تھا تھکاتا تھا پہلے اور ڈیفینس کرتا رہتا تھا کرتا رہتا تھا جب وہ اوپوزیشن جو کھلاڑی تھا جب وہ تھک جاتا تھا تو پھر ایک دو پنچ مار کے اس کو نیچے گراتا تھا اور میچ جی تھا امران خان ہمارا محمد علی باکسر ہے دیکھنا ابھی کیا ہوگا لوگ تو تڑپتے رہے ان کے اندر سبر نہیں تھا میں بھی بزار میں کبھی جاتا پھر واپس آتا جب امران خان کی بیٹنگ دیکھ رہے تھے تو مجھے باغ جناہ کا جو ان کی رننگ تھی وہ یاد آ رہی تھی اور جس انداز سے وہ رننگ کر رہے تھے اسی انداز سے وہ بیٹنگ کر رہے تھے پسینہ آ رہا ہے گین چھوڑ رہے ہیں گین روک رہے ہیں ایک میڈن اوبر ہو گیا ہے سنگل 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 چل رہی ہیں دو رن سنگل ڈاٹ اسی طرح وہ رننگ میں جو جا رہے تھے وہ سارا سین میرے آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ریزلٹ ہوا سیونٹی پلس رنز بنائیں بہت ہی امپورٹن رنز اگر وہ نکال دیے جائیں تو پاکستان کی ٹیم دھیر ہو جاتی گر جاتی اور فائنل ہم کبھی بھی نہ جیتے اور بھی بہت ساری سٹوری ہیں معارل آج کا جو پروگرام ہے گریٹ آف دی گریٹسٹ جو کھلاڑی ان کے اوپر اور عمران بھائی کے نام ہے یہ یہ ایک سٹوری جو میری آنکھوں دیکھی ہے اور کانوں سنی ہیں دوسری سٹوری عمران بھائی جب کیپٹن تھے یہ ہم نے میں نے یہ خبر سنی یہ سٹوری سنی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا شاہت ہوں سیلیکشن کمیٹی گدافی سٹیڈیم میں نیٹ لگا ہوا ہے ان کو اوپر بلاتے ہیں کہ عمران آپ اوپر آئے ہم نے ٹیم بنانی کہیں ٹیم جاری تھی ٹورز پہ عمران بھائی نے کہا میں پریکٹس کر رہا ہوں آپ اپنا کام کریں جب پر پریکٹس ختم ہوگی میں اوپر آؤں گا اور پھر آپ کے ساتھ میں بات کر لوں گا جب پریکٹس ختم ہوئی عمران بھائی اوپر گئے جا کے انہوں نے دیکھا ٹیم اور ان کی ٹیم پڑھی جو سیلیکشن کمیٹی نے بنائی تھی اس کو دیکھا اس کو سائٹ پر رکھا اپنی جیم میں سے اپنی ٹیم دے دی اور کہا جی یہ میری ٹیم ہے اور اس کمرے سے نکل گئے اور سیلیکشن کمیٹی دیکھتی رہ گئی اور ان کو بھی پتا تھا کہ یہ جو بند ہے زیادتینی انہیں دیکھا اور شہی ٹیم چنی ہوگی سیلیکشن کمیٹی کے بھی وہاں پہ آواز بند ہو گئے ایک کہانی اور سنی اور وہ یہ تھی کہ کسی یہ کھلاڑی کے خلاف کسی نے کچھ کہہ دیا رپورٹر نے جو میں نے یہ سٹوری سنی ہے تو ان کا وہ گراؤنڈ میں ان کے سامنے آگئے عمران بھائی کے سامنے عمران بھائی نے اس رپورٹر کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم نے میرے کھلاڑی کے متعلق یہ لکھا ہے اس نے کہاں لکھا ہے تو انہوں نے اس کو ڈانٹا اور اس کو گراؤنڈ سے باہر نکال دیا اور اس کو کہا کہ آئندہ کبھی بھی تم نے کسی بھی میرے کھلاڑی کے خلاف نیگیٹیو بات لکھی میں تمہیں اس گراؤنڈ میں آنے نہیں دوں گا اور اس کو گراؤنڈ میں سے نکال دیا گیا یعنی اپنی کھلاڑیوں کا اتنا خیال لگتے تھے کہ کوئی نیگیٹیو بات نہ کریں ایک دفعہ یہ کہانی بھی سنی عمران بھائی کے متعلق کہ لڑکوں کو یہ کہتے تھے کہ مجھے دکھانے کے لئے ٹریننگ نہ کرو دکھاوے کی ٹریننگ نہیں کرنی ہے ٹریننگ دل سے کرنی ہے اپنے آپ کو ٹف بنانا ہے کسی کو دکھانے کے لئے نہیں ہے وہ ایکسپوز ہو جاؤ گے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ایکسپوز ہو جاؤ گے تو میرا دل جیتنے کے لئے کہ میں بہت محنت کرتا ہوں دیکھیں میں جناب کتنا گراؤنڈ میں بھاگ رہا ہوں دوڑوں بولنگ کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کچھ ایسے تھے جو دکھانے کے لئے کرتے تھے تو عمران بھائی بلنٹ سیدھا موپے بات کر دیتے تھے کہ دکھاوے کی ٹریننگ نہیں کرو دل سے ٹریننگ کرو اور دل سے کی ہوئی ٹریننگ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی تمہیں مدد کرے گی ہر ڈیفکل سیچویشن میں نکلنا آ جائے گا جو کام کرنا ہے دل سے کرنا ہے ایک اور سٹوری عمران بھائی کے متعلق کچھ ایسے کھلاڑیوں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ جا کے وہ ان کے موپے ہی بات کر دیتے تھے تم کھلاڑی اچھے ہو مگر ٹیم مین نہیں ہو میں تمہیں موقع دے رہا ہوں کیونکہ تم کھلاڑی اچھے ہو ٹیم مین بھی بن جاؤ اگر ٹیم مین بنو گے تو ہم سب جیتیں گے اگر تم صرف کھلاڑی ہو اپنا ہی دیکھ رہے ہو تو تمہارا اپنا کیا ہوا تمہارے کام بھی نہیں آئے گا اور ٹیم کے کام بھی نہیں آئے گا تو اس کو بلا کے یہ اس کے موپے یہ بات کر دیتے تھے ہر کھلاڑی کو ٹیم مین بناتے تھے انڈویجول پلئیر نہیں بناتے تھے ایک بات یہ بھی سنی کہ ان کا سیلف کانفیڈنس اتنا ہوتا تھا کہ وہاں تک کام کھلاڑی کی سوچ نہیں جاتی تھی کیونکہ وہ جو باتیں تھیں وہ اوپر والی تھیں سیلف کانفیڈنس سیلف بلیف اتنا زیادہ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ اتنا سیلف کانفیڈنس یہ سیلف بلیف اتنا زیادہ کیوں ہے تو کچھ کتابیں پڑھیں عمران بھائی کے اوپر جنہوں نے لکھی جو ان کی کتابیں ہیں کچھ تصویریں دیکھیں ان کو پہاڑوں پہ جانے کا بہت شوک ہے ٹریننگ بھی پہاڑوں پہ کرتے ہیں اکثر تصویریں ہیں پہاڑوں کے اوپر تو پہاڑ کی چھوٹی پہ جانا وہاں پہ ٹریننگ کرنا بھاگنا دوڑنا ابھی تو جو اب سیچویشن ہے وہ میں اس ڈومین میں نہیں آوں گا کیونکہ میں اس سائیڈ کی بات کر رہا ہوں کرکٹ سائیڈ کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پہاڑ کی چھوٹی پہ جانا وہ نیچولی ان کے ساتھ ان کے انسائیڈ ایک چیز ہے کہ کسی بھی چیز کی پیک پہ انتہا پہ جانا یعنی جیسے میں نے پہلے انٹرڈکشن میں کہا کہ سیلف بلیف کی انتہا کانفیڈنس کی انتہا انٹیگریٹی کی انتہا ورک ہارڈ کی انتہا ڈسیپلن کی انتہا پیشن کی انتہا کیونکہ پہاڑوں کے اوپر ان کو جانے کا شوق آج تھیں کہ یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ چیز بیلٹ ان کی تو کسی کے ساتھ بھی بات کرتے تھے تو ان کے ساتھ جب باتیں ہوتی تھی ہاں جو بات سمجھ جاتا تھا وہ بھی بہت اوپر آ جاتا تھا جیسے وسیم اکرم وقار یونس انزمام الحق وہ بھی اس لیول پر آنے کی سوچتے تھے دیکھتے تھے اور پھر انہوں نے بھی اپنا بڑا نام کمائیا اور انہوں نے بھی بہت کچھ پاکستان کے لیے کیا اور اپنے لیے بھی کیا بہت ساری سٹوریز ہیں پروگرام کو ادھر ہی ریپ اپ کر دیتا ہوں وقت الفاظ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے اور جو کرکٹ ہے ایور وٹنس گریٹ آف دی گریٹس رہے گی ہمیشہ وہ لوگ باتیں کرتے چلے جائیں گے کہ کس طرح آغاز ہوا گریٹ آف دی گریٹس کا اور کہاں تک اس کی پیگ پہنچی اور کیا کیا اچھیف کیا اور کن کن کی سوچیں اور ان کے خواب اور ان کی ان کے جذبات بدل کے رکھ دیئے اور کرکٹ کو ایک نیا روح دے دیا میرے ساتھ رہیں جڑے رہیں سگلین مشتاک شو پہ اسی طرح کے پروگرامز میں آپ کی خدمت ملاتا رہوں گا آپ کی رائے میرے لئے بہت اہم ہے ٹاپک بھی دے دیجئے گا بہت شکریہ دوستی کی جیت ہو نفرت کی ہار ہو محبت کی جیت ہو نفرت کی ہار ہو اچھے کام کریں اچھے انسان بنیں اچھائی پھلائیں اللہ حافظ سگلین مشتاک ہائٹس جدید طرز زندگی اور فیملی کی ضروریات کے این مطابق ہے پریئر ایریا اور قرآن اکیڈمی وسی اور کشادہ کوریڈورز لابی اور ایکسس ایریاز رہائشوں کے لیے محفوظ اور مہمانوں کے لیے وسی کار پارکنگ سرولنس اور مینڈ ٹیکنالوجی سیکیورٹی سسٹم فائر سیکیورٹی سسٹم بیک اپ پاور کے ساتھ پیسنجر اور کارگو لیفٹس فرش اور کچن میں سنگے مربر اور گری نائٹ کا استمان لیونگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز سویونگ پول اور جیم فیملی میمبرز کے لیے تفریحی اور پرفیزہ مقامات ہم بہترین سے کم کی زمانت نہیں دیتے